ان کے قدیم اور تاریخی مقام اڑور کے قریب پہاڑوں میں ایک مندر موجود ہے جو قدرتی طور پر ایک غار میں ہے جسے دیکھنے کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں سے سیاہ آتے ہیں دیکھتے ہیں آلی اصکر ارباب کی اس ریپورٹ میں تفصیل سکر سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں کے بیچ میں قدیم شہر اروڑ کے قریب کلکہ دیوی کا مندر موجود ہے یہ مندر ایک پہاڑ میں موجود قدرتی غار میں قائم ہے جو ڈیڑھ سو میٹر لمبی اور دس فٹ چوڑی ہے غار کہیں سات تو کہیں تین فٹ اوچھی ہے ہندو بذہب میں کلکہ دیوی کو اہم مقام حاصل ہے اور مندر کے پشواری کا کہنا ہے کہ کلکہ دیوی ہنگلاج سے سفر کرتے ہوئے اس جگہ پر انما ہوئی تھی یہ غار اندر سے انتہائی خوبصورت ہے اور قدرتی طور پر اس پتھر کا رنگ سفید ہے مگر مندر کے اندر دیئے اور اگر بٹیاں جلنے سے پوری غار کالے پتھر کی مانت ہو گئی ہے مندر کے اندر کلکہ دیوی کی بڑی مورت بھی رکھی گئی ہے غار کے اندر بجلی کی مدد سے روشنی اور ہوا کا پورا بندوبست رکھا گیا ہے اس مندر میں کئی لوگ اپنی مند پوری کرنے کے لیے آتے ہیں ہماری چار آتے ہیں مندتے اس لیے ٹھیک ہو جائے یہ میرے بی بی اولاد کی مندتے اولاد بھی ہو جائے گی اس مندر میں چار پیشواریوں کی قبریں بھی موجود ہیں جنہیں ہندو مذہب کی عقیدے کے مطابق جلایا ہے نہیں بلکہ انہیں مرنے کے بعد قبروں میں بٹھا کر دفن کیا گیا ہے مندر کی طرف آنے والے راستے کی سڑک پر ایک طرف مندر کا دروازہ کھلتا ہے تو دوسری طرف ایک قدیم مسجد بھی موجود ہے یہاں کے لوگ گشتہ کئی سال سے اپنے عقیدے کے مطابق پرومنطور پر عبادت کرتے آ رہے ہیں علیہ صلرباب پاکستان ٹیلیویجن نیوز کلکہ دیوی مندر اروڑ سکھر